مفتی صاحب بات شروع کرتے ہیں عمران خان صاحب کے سو دن مکمل ہو گئے اس میں بہت ساری کنٹروورسیز ہیں اپوزیشن کہتی ہے کہ انہوں نے سو دن میں کچھ بھی اچیو نہیں کیا جبکہ جو پی ٹی آئی کے جو عمران خان صاحب کے حامی ہیں وہ تو بڑے کلابیں مارتے ہیں تو یہ بتائیے کہ یہ سو دن کا پہلے تو یہ بتائیے یہ سو دن کی کیا امپورڈنس ہے کیا فرق پڑتا ہے سو دن نہ سہی ڈیڑھ سو دن سہی دو سو دن سہی یہ سو دن کا کیا ڈرامہ ہے نحمدہو و نسلی علیہ رسول اللہ علیہ السلام ام آباد سب سے پہلے میں اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے دونوں ٹاپک بڑے اچھے چوز کی ہیں اور خاص طور پر دوسرا ٹاپک جو ظاہر ہے کہ پہلے ہم اس پر بات کر چکے ہیں اور حمد اللہ کافی لوگوں نے اس کو جب پذیرائی دی ہے تو اس لیے اس کو مزید ہم نے اس کو پارٹ ٹو بنایا اور باقی جو پہلا ٹاپک ہے ظاہر ہے کہ وطن عزیز پاکستان کی ضرورت ہے اور یہ سو دن میں عمران حکومت کی جو ہے اچیومنٹ کی حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ سو دن کا ویسے کوئی شہری کوئی تصور تو نہیں ہے بس یہ کہ ایک سیاسی آواز ہے کہ جی نوے دن اور سو دن کسی نے کہ نوے دن کی بات کر دی تھی کسی نے سو دن کی بات کر دی ہے تو مقصد تو یہ ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتے گا سو دن کے اندر ہم کیا ڈریکشنز آپ کو بتائیں گے تو سو دن کسی چیز کو اچیو کرنے کے لیے بحث ہے تو ملک تو کافی نہیں ہے اس سے تو آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی حکومت کو پانچ سال دیے جاتے ہیں کہ پانچ سال کے اندر آپ اپنی اچیومنٹ دکھائیں جس سے پتہ چلے گا ملک یا ترقیق راہ پہ لگ گیا ہے تو سو دن میں اچیومنٹ تو ممکن نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ جیسے خود وزیراعظم نے یہ بات کہی کہ اچیومنٹ تو نہیں ہو سکتی ہاں ڈائریکشنز ہم نے متین کی ہیں سو دن کے اندر ہم نے ایک ڈائیگرام بتا دی ہے کہ یہ ڈائیگرام ہے اب اس کے اوپر ہم چلیں گے تو وہ انہوں نے واضح کیا اور باقی یہ ہے کہ سو دن کے اندر جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے جیسے آپ نے فرمایا کہ پوزیٹیو نیگٹیو دونوں طرح کیا آ رہا ہے یہ بالکل صحیح ہے کہ پوزیٹیو بھی ہیں نیگٹیو بھی ہیں بہت سی ایسی چیزیں گورنمنٹ کی جو پوزیٹیو ایمپیکٹ اس کا پڑھا سادگی کی ہے سمپلیسٹی کے حوالے سے سادگی کے حوالے سے اور دوسری بہت سی ایسی چیزیں اور ملک کو فنانچل کے میدان میں آگے بڑھنے کے حوالے سے لیکن کچھ نیگٹیو بھی ہوا کہ جو ناجائز تجاوزات کے حوالے سے جو انہوں نے جو ہے وہ سارے گدھے گھوڑے کٹھے کر دیئے اور ایک ہی لاتھی سے سب کو ہانک دیا تو جس میں مسجدیں بھی مدرسے بھی اور اس میں عوام بھی اور تجارت بھی سارے کے سارے لوگ آ گئے اور کہہ دیا نہیں جی ہم نے تو شہر کو فران نقش مقدہ بھی سٹ کرنا ہے اور غریب امیر کا کو فرق نہیں کیا گیا تو وہ چیز ظاہر ہے کہ بہت بڑا ایک نیگٹیو بنی اس حوالے سے گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ اس سلسلے میں سنجیدگی کے ساتھ بہت تحمل سے قدم اٹھاتی کیونکہ سب سے بڑی وہاں پرابلم تو غربت کی تھی اور غریب کی آواز ہی وہ پسی ہوئی آواز تھی کہ جس کے لیے ووٹ لے کر کوئی نہیں حکومت آتی تھی اور آپ نے اس غریب کی آواز جو سسکتی آواز تھی اس کو تو اور زوردار آواز بنا دیا اور اس وقت غریب اور زیادہ زور سے چیخ رہا چلا رہا ہے کیونکہ آپ نے اسے غریب کا ٹھیا ڈا دیا اس کا ڈاباٹ توڑ دیا اس کا کچھا گھر گرا دیا تو بیچارے کے پاس بجائے اس کے کہ ہم چھتیں دیں گے تو چھتیں چھیننا شروع کر دی گئی لہذا اس حوالے سے گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ بہت سمجھداری کے ساتھ بہت تعمل سے قدم اٹھاتی بلکہ ہم پہلے بھی یہ بات کہہ چکے تھے کہ اس پانس سال کے عرصے میں یہ حکومت وقت اگر دو تین بڑے بڑے کام کر دے گی تو اس کی کامیابی کے لئے کافی ہے ایک ہے ڈیم کا مسئلہ اگر دو ڈیم اگر یہ پانس سال کے عرصے میں بنا جائے گی اور اسی طرح سے کرپشن کے حوالے سے جو بڑے بڑے جو ہے وہ ڈاکو نماز جو سیاستدان اور وزرائے آزم اور صدور پاکستان رہے اور ملک لوٹا ان سے کسی حد تک پیسے کی ریکاوری کر جائے گی تو سمجھو یہ دو چیزیں ہی اس کی کامیابی کے لئے کافی بڑی سانت تھی بجائے اس کے کہ انہوں نے زندگی کے میرے خیال ہر شعبے کو چھیڑ دیا جب زندگی کے ہر شعبے کو چھیڑا ہے تو غریب ہے امیر ہے تاجر ہے غیر تاجر ہے اور پھر ہر شہر میں چھیڑ دیا ایک تھا کہ بڑے بڑے چند شہروں کو سٹ کر لیا ہو کہ جو اسلام آباد کراچی لاہور پیشاور اس کو ہم پہلے سٹ کریں گے پھر آگے بڑھیں گے انہوں تو پکڑ کے جناب وہ انجنیور کا ملسہ بڑھا دیا انہوں نے ملتان کے اندر بھی جا بلور پھروا دیا انہوں تو دوسرے چھوٹے موٹے شہروں کی بھی نقشیں تقسیم کر دیا تو یہ جو چیزیں ہیں یہ یقین ہے گورنمنٹ کے حق میں نہیں گئیں اس کے خلاف گئی ہیں تو بارال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سو دن میں اچیمنٹ ممکن نہیں تھی ایک ڈائریکشن متعین کرنا ممکن تھی وہ کر دی ہے اور اس کی تفصیل سامنے آگئی اور نیگٹیو پازیٹوی دونتارہ کی آرہ سامنے آ رہی ہیں شکریہ بہتی صاحب موسیقی